دوستو پرسنلٹی ایک ایسی چیز ہے جسے ہر کوئی اپنے اندر ڈیولاپ کرنا چاہتے ہیں دوستو آج تک آپ یہی سمجھتے آئے ہوں گے کہ کسی انسان کی باڈی لنگویج ان کے بات کرنے کا طریقہ اور ان کی ڈریسنگ سٹائل صحیح ہم جان پاتے ہیں کہ کسی انسان کی پرسنلٹی کیسی ہے لیکن دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ آخر کیسے کسی بھی انسان کے بلڈ گروپ سے اس کی پرسنلٹی کا اندازہ لگایا جا سکتے لیکن دوستو آگے بہنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسے ہی انفارمیٹو ویڈیو کی نوٹسفکیشن ہر وقت ملتی رہے دوستو بیسکلی بلڈ گروپ چار طرح کا ہوتا ہے اے بی اے بی اور او لیکن ہر بلڈ گروپ کو پازٹیو اور نگیٹیو میں بنایا گیا ہے اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ گروپ آٹھ طرح کے ہوتے ہیں جیسے اے پازٹیو، اے نگیٹیو، بی پازٹیو، بی نگیٹیو، اے بی پازٹیو، اے بی نگیٹیو، او پازٹیو اور او نگیٹیو دوستو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ آخر ان بلڈ گروپ کے حساب سے کسی بھی انسان کی پرسنلٹی کیسی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اے پازیٹیو بلڈ گروپ والوں کی اس بلڈ گروپ کے لوگ بہت زیادہ شانت قسم کے ہوتے ہیں ان لوگوں پر ہم بہت ہی آسانی سے یقین کر سکتے ہیں ان لوگوں کا کوئی بھی بڑا فرینڈ سرکل نہیں ہوتا یہ لوگ بہت ہی سینسٹو بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس بلڈ گروپ کے لوگ بہت جلدی گھسا بھی ہو جاتے ہیں اس بلڈ گروپ کے لوگ کافی سینسٹو ریسپانسیبل اور اچھے دوست بن سکتے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اے نیگیٹیو بلڈ گروپ والے لوگوں کی اس بلڈ گروپ کے لوگوں کو کافی زیادہ مہنتی مانا جاتے ہیں اس بلڈ گروپ کے لوگ اپنی مہنت پر کافی یقین کرتے ہیں اور یہ اپنی مہنت سے سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں بی پازیٹیو دوستو بی پازیٹیو والے لوگوں کے لیے کہا جاتے ہیں کہ ان کا دل دوسروں کے لیے سمندر کی طرح ہوتا ہے ایسے لوگ دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی ٹینشن ان سے برداشت نہیں ہوتی بی نیگیٹو اس بلڈ گروپ کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کافی زیادہ مطلبی ہوتے ہیں یعنی کہ صرف اور صرف خود کے بارے میں ہی سوچتے ہیں یہ لوگ کسی کی بھی مدد نہیں کرتے ان لوگوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ یہ سوچتے ہیں جو کچھ بھی ہو صرف اور صرف ہمارے پاس ہو اور کسی کے پاس ایسی چیز نہ ہو بی نیگیٹو بلڈ گروپ والے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کافی جیلس بھی ہوتے ہیں اے بی پازیٹو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اے بی پازیٹو بلڈ گروپ والے لوگوں کی اس بلڈ گروپ کے لوگ بہت زیادہ فرینڈلی اور کافی تیز دماغ والے ہوتے ہیں کبھی کبھی انہیں سمجھنا کافی مشکل بھی ہو جاتا ہے یہ لوگ کوئی بھی فیصلہ لیتے سمیں دل اور دماغ دونوں سے سوچتے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کافی زیادہ شرمیلے بھی ہوتے ہیں ان کی اتنی ساری کالٹیز ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ ان کے بارے میں بہت کم سمجھ پاتے ہیں دوستو آپ کو بتا دوں کہ اس کے علاوہ اس بلڈ گروپ کے لوگ کافی زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں آسانی سے یہ لوگ کسی پر بھی بروسہ نہیں کرتے ہیں اے بی نیگیٹو دوستو اے بی نیگیٹو بلڈ گروپ والے لوگوں کو کافی زیادہ جینس بھی مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس بلڈ گروپ کے لوگ کسی بھی بات کو کافی زیادہ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشکل سے مشکل کام کو یہ کافی آسان بنا لیتے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں بلڈ گروپ ٹائپ او اس میں دونوں آتے ہیں اس طائپ کے لوگ کافی زیادہ مل جل کر رہنا پسند کرتے ہیں ان میں ایک اچھے لیڈر بننے کی کافی زیادہ کالٹیز موجود ہوتے محنت کرنے سے کبھی بھی اس بلڈ گروپ کے لوگ پیچھے نہیں ہٹتے دوستو آپ کا ان میں سے کون سا بلڈ گروپ ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اگر آپ کو ویڈو اچھی لگی تو ویڈو کو لائک اور شیئر ضرور کر لینا